نا چینل گجرات کو ملی وکاس پریوجناوں کی سوگات پردھان منطری نے باون ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی وکاس پریوجناوں کا کیا ادھاٹن اور شلان نیاس گہرے سمودر میں دوارکہ نگری کے درشن کا کیا ذکر کہا ان کھڑوں کے انوپھاگ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے پردھان منطری نے دیش کے سب سے لمبے کیبل پل سدرشن سیتوگا کیا ادھاٹن پی اے موڈی نے بیٹ دوارکہ اور دوارکہ دیش مندر میں بھی کی پوجا ارچنا پردھان منطری نے من کی بات میں ناری شکتی کو کیا نمان ڈرون دیدی سے کی بات کہا ہر کشیتر میں آگے ہے ناری شکتی پردھان منطری کی آگامی لوگ سبح چناؤں میں یواؤں سے بھاری سنکھیا میں متدان کرنے کی اپیل کہا چناؤں پرکریہ میں یواؤں کی ادھیک بھاگیداری لوگ تنتر کو اور ادھیک کرے گی مضبوط سندیش خالی جا رہی سیویل سوسائٹی کی اچھ ستری ایفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سب ہی سدس سے ہوئے گرفتار سندیش خالی سے لگ بھگ پچاس کلومیٹر آگے بوجھے رہاٹ سے کولکاتا پولیس نے کی گرفتاری سب ہی کو پولیس مکھیالے لے کر جا رہی ہے پولیس لوگ سبھا چناؤں سے ٹھیک پہلے مائیواتی کو بڑا جھٹکا بس پا کے امبیٹ کنڈکر سے ساتھ ساتھ جردیش پانڈائی نے پارٹی سے دیا اسطیفہ بھاجپا میں ہوئے شامل اور انگلینڈ کے بیچ راچی ٹیسٹ میں پہلی پاری میں ٹیم انڈیا نے بڑھائے 307 رن دھروف جنریل نے کھیلی 9 رنوں کی شاندار پاری تو وہیں شوئے بشیر نے لیے پانچ وکیڈ انگلینڈ کو پہلی پاری کے آدھار پر 46 رنوں کی بڑھت نمسکار ڈیڈی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں شہلانگار آپ کو بتا دیں کہ پردار منتری نریندر بودی نے گجرات کے دوارکہ میں ہزاروں کروڑ کی وکاس پریوجناؤں کا اپھار دیا ہے پی ایم نے چار ہزار اکسو پچاس کروڑ کی وکاس پریوجناؤں کا شبھارمپ اور شلانیاس کیا پی ایم نے جن پریوجناؤں کی سوگات دی ہے ان میں لگ بھگ 980 کروڑ روپے کی لاغت سے نرمیت سدرشن سیتو کا لوکار پر بھی شامل ہے پی ایم نے وادینار میں پائپ لائن پریوجناؤں کا بھی شبھارمپ کیا پردار منتری نے ریل ویدیو تکرن سڑک کنیکٹیوٹی اور انیاسو ویدھاؤں سے سمبندھت کئی پریوجناؤں کو بھی راشتر کو سمرپت کیا اپنے سمبودھن میں پردار منتری نے سدرشن سیتو کو انجینئرنگ کا کارنامہ بتایا کانگریس پر جنتہ کی اندیکھی کا آروپ لگاتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ پرماتما نے سدرشن سیتو کے نرمان کا کارے میرے حصے میں لکھا تھا میں انہی کے آدیش کا نرواح کر رہا ہوں یہ سیتو اوکھا کو بیٹ دوار کا دویپ سے جوڑے گا یہ سیتو دوار کا دیش کے درشن بھی آسان بناے گا اور یہاں کی دیویتہ کو بھی چار چاند لگا دے گا جس کا سپنا دیکھا جس کی آدھار سلہ رکھی اس کو پورا کیا یہی عشور روپی جنتہ جناردن کے سیوک موڈی کی گارنٹی ہے بھرکی اینجینئرنگ کا بھی کمال ہے کانگریس کے پریوارواد پر نشانہ ساتھ تیوی پردھار منتری نے کہا کہ لمبے سمیتہ دیش پر شاسن کرنے والوں کی نیت میں کھوٹ تھی پی ایم نے کانگریس پر بھشترچار اور دوٹ کا روپ لگایا پی ایم نے کہا کہ دوزار چودہ کے بعد دیش کو کانگریس کے ان گھوٹالوں سے نجات ملی ہے آپ دیکھئے لوگ ڈیا بھارت اپنی آنکھوں سے بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں جنہوں نے لمبے سمیتہ دیش پر شاسن کیا ان کے پاس اچھا شکتی نہیں تھی سامان نے جن کو سویدہ دینے کی نیت اور نشطہ میں کھوٹ تھی کانگریس کی پوری طاقت ایک پریوار کو ہی آگے بڑھانے میں لگتی رہی اگر ایک پریوار کو ہی سب کچھ کرنا تھا تو دیش بنانے کی یاد کیسے آتی ان کی پوری شکتی اسی بات پر لگتی تھی کہ پانچ سال سرکار کیسے چلائیں گھوٹالوں کو کیسے دبائیں چار دھاموں اور سبت پوریوں میں سے ایک دوارکا پوری میں پردھان منٹری نے دوارکدھیش کی پوجا کی مندر بھگوان وشنو کے آٹھویں افتار شری کرشن کو سمرپت ہے یہ گومتی ندی کے تٹ پر عرب ساغر کے کنارے پر استحت ہے پانچ منزلہ مندر کافی پرانا ہے اس کا نرمان سب سے پہلے شری کرشن کی ونشجو دوارہ کرائے جانے کی مانتہ ہے مندر کی واسطکلا چالک کے شیلکی ہے آٹھویں شتابدی میں آدھی شنکرچارے نے اس مندر کا دورہ کیا تھا پردھان منٹری نے شنکرچارے سے آشیرواد لیا پردھان منٹری نے گجرات استحت بیٹ دوارکا میں دوارکا دھیش کے درشن کیے انہوں نے ویدھی پوروک پوجا کی بیٹ دوارکا بھگوان شری کرشن کا نباس مانا جاتا ہے پردھان منٹری نے گوکھا اور بیٹ دوارکا کو جوڑنے والے بریج کا اودھ گھارٹن کیا یہ دیش کا سب سے لمبا کیول پل ہے اس کی لمبائی دو دشملو پانچ کلومیٹر کی ہے سال دوہزار سترے میں اس کی آدھار شیلہ رکھی گئی تھی اس کے نرمار میں نو سو اٹھتر کروڑ دوپے کی لاغت آئی ہے بریج پر بارہ بیوئنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں اور یہ سوہر اوڈجا سے پرکاشت ہوگا وہی بریج کو گیتا گشلوک اور کوشن کے پراتیک چن جیسے کہ مور کا پنک اور سدرشن چکر سے سسجد کیا گیا ہے گجرات کے دوارکا بھی پردھار منتری نرین ربودی گہرے سمدر میں پانی کے اندر بھی گئے اور اس اسطحان پر پراتھ نہ کی جہاں پر جل مگ ند دوار کا نقری ہے پردھار منتری اس دوران اپنے ساتھ مور پنک بھی لے کر گئے تھے پردھار منتری نے دوار کا نقری کو نمن کیا پردھار منتری نے اس انبھاو کو لے کر ایکس پر کچھ تصویریں ساجہ کرتے ہوئے لکھا ہے پانی میں ڈوبی دوار کا نقری میں پرارتھ نہ کرنا بہت ہی دیبے انبھاو تھا مجھے آدھیاتمک ویبھاو اور شاشوت بھکتی کے ایک پراشین یوگ سے جڑاؤ محسوس ہوا اس کے ساتھ ہی اپنے سمبودھن میں پردھار منتری نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب دوار کا جی کے درشن کیے تب میں نے وہی دیویتا اور بھویتا کا انبھاو کیا آج جب میں کہہرے سمدر کے بیتر دوار کا جی کے درشن کر رہا تھا تو میں پراتھن بہی بھویتا بہی دیویتا منو من انبھاو کر رہا تھا میں نے وہاں بھگوان سری کشن کو دوبارکہ دیش کو پردام کیا انہیں نمن کیا میں اپنے ساتھ مور پنکھ بھی لے کر گیا تھا جسے میں نے پربو کشن کا سمارن کرتے ہوئے وہاں ارپیت کیا میرا من بہت گد گد ہے میں بھاگ بھی بھوڑ ہوں دسکوں تک جو سپنا سنجویا ہو اور اسے آج اس پویتر بھومی کو سپرس کر کے پورا ہوا ہوگا آپ کلپنا کر سکتے ہیں میرے بھیتر کتنا ابھوت آنند ہوگا اس سے پہلے آج پردام منتری نے من کی بات کارکرم میں ناری شکتی کو نمن کیا پردام منتری نے کہا کہ بھارت کی ناری شکتی ہر کشیتر میں پرگتی کی نئی اوچائیوں کو چھو رہی ہے پردام منتری نے ناری شکتی کو نمن کرنے کے ساتھ من کی بات کی شروع بات کی انہوں نے کہا کہ دیش کی مہلائیں آج ہر شکتر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں پی ایم نے نمو ڈرون دیدی کا ذکر کیا اور کہا کہ کچھ سال پہلے تک کسی نے سوچا نہیں تھا کہ گاؤں دیہات کی مہلائیں بھی ٹرون ڈڑائیں دیش میں گاؤں میں رہنے والی مہلائیں بھی ڈرون ڈڑائیں گی لیکن آج یہ سمبھو ہو رہا ہے ہاں تو گاؤں گاؤں میں ڈرون دیدی کی اتنی چرچہ ہو رہی ہے ہر کسی کی جبان پر نمو ڈرون ڈیدی نمو ڈرون ڈیدی یہ چل پڑا ہے ہر کوئی اس کے وجہ میں چرچہ کر رہا ہے پردھان مندری نے کہا کہ ہماری دھرتی ماں کو بچانے میں دیش کی ماتر شکتی بڑی بھومی کا نبھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پرکرتی سننکشن اور نیچورل فارمنگ کے شتر میں دیش کی مہلائیں کمال کا کام کر رہی ہیں کیمیکل سے ہماری دھرتی ماں کو بچانے میں دیش کی ماتر شکتی بڑی بھومی کا نبھا رہی ہے دیش کے کونے کونے میں مہلائیں اب پرکرطی کھیتی کو وستار دے رہی ہے آج اگر دیش میں جل جیون میشن کے تحت اتنا کام ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے پانی سمیتیوں کی بہت بڑی بھومی کا ہے اس پانی سمیتی کا نیترطو مہلائوں کے ہی پاس ہے پردھان منتری نے کہا کہ الگ الگ شتروں میں ناری شکتی کی سفلتا بہت ہی پریڑناد آئی ہے ماتر شکتی نے دکھا دیا کہ سموچت اوسر ملنے پر وکاس کی نئی عبارت لکھی جا سکتی ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری کی من کی بات کاریکرم کو دلی میں بھی سنا گیا کیا ہے دلی میں لوگوں کی پرتی کریا اس کا جائزہ لیا ہماری سموات داتا گریش نشانہ نے پردھان منتری کی من کی بات کاریکرم کو دیس کی رازہ ہے دلی میں بھی بہت اصحاق کے ساتھ سنا گیا کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں بات کرتے ہیں سر آج کیا اچھا لگا پردھان منتری کی من کی بات کاریکرم پردھان منتری مہدی جی نے جیسے وسیش روپ سے یوہاں کو سموہدیت کیا اور یہ بتایا کہ یوہاں کا مت چنانوں میں ضرور ڈلنا چاہیے اور ہر ایک یوہاں جو 18 ورش کی آئیو جس کی ہو چکی ہے اس کا ووٹ بنے اور وہ اپنا مددان کریں ساتھ میں بہلاؤں کو بھی پریدیت کیا جس پرکار لوگ سوا کا چنانوں ہے تو یوہاں کو مہدی جی نے آج وشیش طور سے کہا ہے کہ سب لوگ ووٹ جرور کریں اور جتنے بھی لوگ ہیں اس لوگ تنتر کے اندر ووٹ جرور کرنا چاہیے یوہاں سکتی جو آگے بڑھ کے سب دیش کے لیے وہ تو اچھا کھام کرنا چاہیے یہ مودی جی کی من کی بات جو ہے جن کی بات ہے میں من کی بات کو ہمیشہ سنتا ہوں پردان منتری جی کی اور ان کی باتیں سن کر ہمیشہ ارجہ آتی ہے اور بہت ہی پوزیٹیو ملتا ہے دیش کے یوہاں جو 18 سال کے ہوئے ہیں وہ دیش کے لیے ووٹ ڈالیں یہ بہت اچھی بات لگی مجھے آج کرسی کے بارے میں جن کلیانکاری یوزناؤں کو اتصاہیت کرنے کے لیے اور گوٹ بینک بنانے کے لیے جو یوزناؤں پردان منتری جی نے بتائی میں اسے بہت پرباویت ہوں ٹائگر ریزورٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو بھی گاؤں والے تیرہ گاؤں کے نزدیک پڑتے ہیں ان کو ایلرٹ کرنے کے لیے ٹیکنولیڈچی لی گئی ہے جو چھوٹے گاؤں میں جو اور بڑھاوا دے رہے ہیں ان کو کہ زیادہ سے زیادہ کام کرے سب اتصک ہیں جب ایک 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 جب اگلی بار پردان منتری نے کہا ہے پردان منتری نرندر موڈی کی من کی بات کارکرم سن کر لوگ کافی عصہی دکھائی دے دیش کی رات ہیں دلی میں بھی بہت ہی عصہ کے ساتھ اس کارکرم کو سنا گیا کیمرمن سورب بچی کے ساتھ گریس نشانہ ڈیڈی نیوز ڈلی اور اب اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سندیش خالی جا رہی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سبھی سدسیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ گرفتاری سندیش خالی سے لگ بک پچاس کلومیٹر آگے بوجھیر ہاتھ سے ہوئی ہے گرفتار سبھی سدسیوں کو کولکاتا پولیس کے مکھیالے لال بازار لے جائے جا رہا ہے اور وہیں شاہ جہاں شیخ کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر سندیش خالی کے بیر ماجر میں آج پھر گامیڑوں نے پردرشن کیا ہے اس دوران پولیس اور محلاؤں کے بھی جھڑپ بھی دیکھنے کو ملی اور دیو گھر میں ادھاٹر کے موقع پر کیندری منتری حردیب سنگھ پوری سے باتشیت کی ہے ہماری سمباد داتا تاپس بھٹشارے نے کیندری منتری حردیب سنگھ پوری محسط موجودہ سر آج دو ایسی پریوجناہوں کا آپ نے آج inauguration کیا کہ بہت ہی مہتوپورن ہے خاصت سے ٹیر ٹو ٹیر ٹری سیڈیز کے لیے نہیں آپ کا کہنا صحیح ہے پر میں آپ کو یاد کروانا چاہتا دلوانا چاہتا ہوں ماننی پردھان منتری جی نے پچھلے کچھ سالوں میں ایسے نرنے لیے انہوں نے ایک تو لیا کہ جو ہماری پراکرتک گیس ہے اور اس کا ہمارے اور گیس کا ہمارے جو انرجی مکس میں اس کا جو پروپورشن ہونا چاہیے انہوں نے چاہا کہ چھ پرتیشت سے پندرہ پرتیشت تک لے جائے اور وہ کام ہو رہا ہے اور اس کے اقارن جو ہمارا سٹی گیس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جو اس کے پچھلے بیڈنگ راؤنڈ سے پہلے کوئی نائنٹی پلس پرسنٹ تھا اب سو پرتیشت ہو گیا تو آنے والے سمیں دیش بھر میں پائپ نیچرل گیس لوگوں کو ملے گی اس سے بہت فائدہ ہیں ایک تو اس کا دام سلنڈر گیس سے کم ہوگا اور آنے والے سمیں میں میں سمجھتا ہوں کہ انتراشتری صحتیتی بدلے گی گیس اویلیبیلٹی زیادہ ہوگی تو اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کنزیومر کو اس میں فائدہ ہوگا پر اس کے علاوہ دی انوارنمنٹل پوزیٹیو اندس لیکن پہلے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں کچن میں رہ کے کچھا کچھی لکڑ کوئلہ کیروسین these are all very toxic تو ایک دم اور then the cooking time is reduced سو ابھی تو آپ کو جتنی گیس جائی ہے گیا یہ on کری اور شروع کر دی دی نہیں چاہیے تو بند یہ تو انگیٹی جلائیں گے تو انگیٹی پہلے چلانی پڑے گی پھر cooking time پھر اس کو بوجھانی پڑے گی اس کو اور سارا جو pollution ہوتا تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری economic freedom ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور صرف اس میں natural gas میں نہیں باقی areas میں بھی ساری جو transformation ہو رہی ہے دیش میں جو پرگرتی ہو رہی ہے وہ دیکھنے کو ملی دیو گھر اور دنگا مطبع کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ پہنچے میں تب ہی تو نہیں تو میں فرنکلی اگر اور کئی ہوتا تو شاید میں بھی اور میری نشکان جی سے یہی بات ہوئی اس میں اپنی ایک میسج ہے کہ دیو گھر جیسے جو ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ آپ pipe natural gas پہنچے ہیں اس کا بھی بہت فائدہ بہت شکریہ ان سے بات کہنے کے لئے تو یہ تھے حردیو سین پوری جو بتا رہے تھے کہ کتنا مہتو پونڈ ہے دیو گھر اور دنگا جیسے جگوں پہ بھی pipe natural gas پہنچانا ہے اور یہاں فیلال ایک چھوٹا سا بریک بریک کے اس پر خبروں کا سفر جاری ہے دیکھتے رہے ڈیٹی نیوز یارو شادی تو میں پریتی سے ہی کروں گا کالے سٹاپ کر کے اچھی سی نوکری لوں گا جھٹ سے پریتی کو پروپوز کر دوں گا اور فیملی ہالیڈے سپین میں واہ یار میں تیری پلاننگ کا بڑا فائد تو آج ہی ایس بی آئی میں اپنا سیونگز اکاؤنٹ اپنے سپین ہولیڈے کی سیونگ شروع کر ایس بی آئی سیونگز اکاؤنٹ کے ساتھ پائیے سیف سیکیور کنوینین بینکنگ اور گریٹ کسٹومر سروس ایس بی آئی دیش کا فان میں نے اپنا این پی ایس اکاؤنٹ آن لائن اوپن کر دیا تھا سیریس سیونگز سٹاٹ کی افتر ای لانڈیت مائی فرس جو بیٹی تری اپنے کورپوریٹ میں بس اپنا این پی ایس نمبر دیا آن انویسٹنگ چالو تھوڑے ہی دن پہلے میرا جوب بدل گیا میں مومبائی سے راجکوٹ آگے لیکن میرا این پی ایس اکاؤنٹ سیم آئی جس ٹرانسفرڈ دہ سیم اکاؤنٹ تو آئی نیو کامپنی این پی ایس کسی بھی جگہ سے آپریٹ ہو سکتا ہے جہاں میں بہا میرا این پی ایس اکاؤنٹ اپنے بہتر کل کو سنیش چت کرنے کے لیے این پی ایس ضروری ہے موڈی سرکار کی گیارنٹی کوئی نہیں رہے گا بھوکھا ہر مہینے اسی کروڑ لوگوں کو مل رہا ہے مفتراشن ہمارا سنکل وکسٹ بھارت تین مہینے میں پیسے ڈوال واہ فاسٹ اور ہائی ریٹونز بھی کیا اسکیم ہے کل تو نہیں تھی اور کل ہوگا بھی نہیں تو نے کبھی پانچ اور میں ڈبل سیمچری مہاری ہے ایسے سکیم کے بہک آوے میں آکے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں اور ربی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ سرکشت رکھو اور سمجھداری سے نیویش کرو اگر زیادہ ریٹن کی پیچھے بھاگوگے تو رزک بھی اتنائی اٹھاؤگی اور فاسٹ ریٹن سے بچ کے اور فاسٹ بولنگ سے بھی ربی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے میں کہہ جی سب جانتے ہیں جہاں دیکھے ہماری ہو اپنا سمجھ کے کھا لی ہو میری جیسے میری اپنی پتا کا مرے کے پاس سواگت ہے آپ کا دیکھ رہے ہیں ڈیٹی نیوز آپ کو بتا دیں کہ آگامی لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے بہوچن سماج پارٹی کو ایک بڑا چھٹکا لگا ہے بسپا سانسا دردیش پانڈے آج بھاجپا میں شامل ہو گئے ہیں اتر پردیش کے اپو مکھے منتری برجیش پاتھک اور انیہ بھاجپا نیتاؤں کی موجودکی میں انہوں نے پارٹی کی صدق سے تگرہن کی اس دوران انہوں نے کہا کہ وہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کے وکسط بھارت کے وزن میں یوگدان دینے کے لیے بی جے پی کے ساتھ جڑے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتر پردیش کو وکسط کرنے میں کینڈری سرکار کی طرف سے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی گئی ہے امبیٹ کرنے کر سے سانسا دردیش پانڈے نے آج صبح ہی بسپا سے اپنا استیفہ دیا تھا لوگصبح کے انترگت بھی میں نے نرنتر پایا کی وپخش کا رہنے کے بعد بھی ہماری ہر ایک نویدنوں کو سویکار کیا گیا چاہے وہ ایوڈیا سے لے کر کے بھنا رس تک فول لین کی بات رہی ہو اور چاہے وہ امبیٹ کا نگر میں رنگ روڈ بنانے کی بات رہی ہو ہمارے چھت کو وکسط کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی گئی ہے میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ پوری تم میتہ سے پردیش اور دیش کی انتی کے لیے آدھنیے پردھان منتری جی کے نیترت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی ورشت اور چھوٹے بڑے کارکرتاؤں کے نیترت میں آنے والے لوگصبح چھناوں میں چار سو پار سیٹوں کو جتانے کے لیے پوری محنت اور پوری طاقت سے میں کام کرنے کا کام کروں اور یو پی پولیس سپاہی بھرتی پریقشار رد ہونے کے بعد لاکھوں پریقشارتیوں نے راحت کی سانس لی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھنی تینات نے پیپر لیگ کے چلتے پریقشار کو ترنت نرست کر کے جانچ کے آدیش دے دیے ہیں ساتھی ساتھی یوہوں کی محنت اور پریقشار کی شجیطہ سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف کٹھورتم کاروائی کا بھی آشوا سندیا ہے سی ایم یوگی نے پیپر لیگ کی گھٹنا کو راشتری اے پاپ کہتے ہوئے زیرو ٹولرنس کی نیتی کو اپنا کر ان تتووں سے سختی اور کٹھورتم طریقے سے نپٹنے کی بات بھی کہی ہے پرکار نے کاروائی پرارم بھی کی تھی اب پھر ایک بار اور کاروائی ہم لوگ کرنی جارے ہیں انسی لوگوں کو خلاف کیونکہ ہم لوگ تکنیک کا اپیوگ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کس سمان ہی وہ تتوت بھی تکنیک کا اپیوگ کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ لوگ بھی اگر سکراتمک سوچ رکھتے تو سمبوتہ غلط کام نہیں کرتے اچھی دیسہ میں آگے بڑھتے خوصال کا جیون بتید کرتے لیکن اب وہ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے کیونکہ اب تو سرکار جب اپنی کاروائی کر رہی ہے تو بہت بڑی کاروائی ہم لوگ ایسے تتوں کے خلاف کریں گے جو یوانوں بہت سے کے ساتھ کھلوار کریں گے اور کاروائی بھی ایسی ہوگی کیونکہ ہم لوگ جب کاروائی کرتے ہیں تو اس کو ایک ایسا پرستوط کرتے ہیں وہ نظیر بن جائے اور 36 گھر شراب گھوٹالے کی بات کرتے ہیں شراب گھوٹالہ معاملہ ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے ہزاروں کروڑ دوپے کے شراب گھوٹالے معاملے میں راج آردھے کپراد انسندھان نے ایف آئی آر ہونے کا سوا مہینے کے بعد 36 گھر میں چھاپ اماری شروع کی ہے اے سی بی اور اے او ڈیو کی ٹیم نے رائیپور درگ اور بلاسپور سمیت قریب درجن بھر ٹھکانوں میں چھاپ اماری کی ہے اے او ڈیو کی ٹیم پورو مکھے سچے ویویق ڈانٹ پورو آئی ایس آنیل ٹوٹے جا سرکاری شراب کمپنی کے پورو ایم ڈی آرون پتی ٹرپاٹھی کاروباری انور ڈیبر آب آدھکاری سورب بکشی آشوک سنگھ ارون سنگھ سدھار سنگھ بھاتیا ڈسٹلری سے جڑے لوگوں کے ٹھکانوں پر بھی پہنچی ہے کچھ مہینے پہلے شراب اور کوئلے گھوٹالے کے ماملے میں ایڈی نے دو پورو منتریوں ودھائی کو سمیت سو لوگوں کے خلاف نامزد ایف آئی آر درج کرائی تھی ایف آئی آر میں 2019 سے 2022 کے بیچ ہوئے شراب گھوٹالے کی ریپورٹ ہے اس میں کانگریس سرکار میں آبکاری منتری رہے کواسی لکھما خادی منتری رہے امرچید بھگت پورو ودھائی یوری منج گلاب بادداتا سومیش پٹیل نے چھتیزگڑ میں ایسیوی اور ایو ڈبلو میں ایک درجن سے ادھک لوگوں کے ہاں تاور توڑ چھاپے مار کی کارو موضود ہے چھتیزگڑ کے پورو آئی ایس ان کے نیواز پر موضود ہے چہاں پر ایسیوی اور ایو ڈبلو کی کارو جاری ہے چھے ہزار کروڑ روپے کے سراب گھوٹالے ماملے میں اپکاری ویوہاک کی ادھکاری اور کرم چاری کے رائی پور بلاس پور اس ٹھکانوں پر کارو چل رہی ہے حال میں اس ماملے پر ایو درج بھی ہوئی تھی اپکاری گھرمی میں ایسی اور ایو ڈبلو نے بھاٹیا ڈیسٹلری ویتالام ڈیسٹلری ریٹائر آئی ایس انیل ٹوٹے جا پور مک سچو ویویق ڈھان آئی ایس نیرنجند آس اور کاروواری انو ڈھیور کے چودہ سی ٹھکانوں پر دوش دی ہے کز دن پہلے ایڈی نے ایڈی نے ایسی دفتر پر سو سے زیادہ لوگوں کے خلاف پہ نام در ایف آئی آئی در چھوئی تھی جس میں کول اور سراب گھوٹالے ماملے سے کئی بڑے نام سامل تھے فیلال ایس وی اور ایو وی کی یہ کاروائی جاری ہے سومیس پٹیل ڈیڈی نیوز رائی پور اور نیپال کے ویدیش منتری نارائن پرساد سعود آئی ایو دیا پہنچ کر پتنی سمیت رام لیلہ درشن پوجن کیا ہے نیپال کے ویدیش منتری نارائن پرساد سعود دلی میں بھارت سرکار کے کارکرم میں شامل ہونے کے بعد پتنی سہی آئی پہنچ تھے دون نے ہنوائن گڑی مندر میں درشن اور پوجن کی اس دوران ائرپولٹ پر ویدیش منتری نارائن پرساد سعود نے کہا کہ ویدیش منتری نے کہا کہ نیپال اور بھارت کے بھی جو سانسکرط سمبند ہیں اسے اور مضبوط کرنے کے لیے لگتار پریتن شیل ہیں نیپال اور بھارت سرکار وں کوشش کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اس بولیٹیڈ میں فیلحال اتنا ہی ڈی ڈی نیوز پر خبروں کا سفر لگتار جاری ہے دیکھ تیرے ڈی ڈی نیوز نمسکار